موسیقی تاکہ تمام آنے والی خوبصورت ویڈیوز آپ کو بروقت حاصل ہوتی رہیں ہاں آج درد کی وہ شیطت ہے جس میں کہتے ہیں موت بہتر ہے یہاں لوگ ویسے نہیں ہیں جیسے وہ اپنے سٹیٹس لگاتے ہیں دکھ سے لپٹے ہوئے لوگ دعائیں بہت کمال کرتے ہیں رشتہ رکھو تو سچا ورنہ الودا ہی اچھا جو پاس ہیں وہ خاص ہیں جو چھوڑ گئے وہ بوجھ تھے مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے کیونکہ عزت نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط اور گہرہ ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بٹکنے نہیں دیتا گناہ کے در پہ کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا نمازوں میں سکون کی صورت میں گناہوں سے اجتناب کی صورت میں وہ تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا وہ رب بہت مہربان ہے آئے میرے رب آئے میرے اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی محبت مٹا دے جسے تو پسند نہیں کرتا نصیب کا لکھا کب کہاں اور کیسے ملنا ہے یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے مجھے اس طرح اپنی محبت میں مصروف کر دے میرے اللہ کہ مجھے سانس تک نہ آئے تیرے ذکر کے بغیر سنو دوستو تمہاری تکلیف ایک بوند کی طرح ہے اور رب کی تم سے محبت ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر کی ماند تمہارے مسئلے بہت چھوٹے ہیں رب کا جلال اور اس کی نایت نہ ختم ہونے والی غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ فیصلے قسمت میں لکھے ہوتے ہیں اور قسمت سے جنگ نہیں لڑی جاتی دل امید رکھتا تو ہے مگر رکھتا ہے صرف اللہ سے انسان مشکلات سے لڑ لڑ کر بچ جاتا ہے مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے وقت بھی عجیب چیز ہے کسی سے گزرتا نہیں کسی کے پاس ہوتا نہیں زندگی جیسے ٹھہر سی گئی ہے بس دوستو ایک رب راضی رہے دنیا تو ویسے بھی کسی کی نہیں فاصل اہمیت نہیں رکھتے تعلق میں مخلصی ہونی چاہیے نیتیں صاف بھی ہوں تو الزام لگا دیے جاتے ہیں معابت خالص بھی ہو تو بھی دل توڑ دیے جاتے ہیں شکار اپنی ہی انہ کا ہے ہر شخص شکار اپنی ہی انہ کا ہے ہر شخص جسے دیکھو تنہا دکھائی دیتا ہے دوستو ایک بہت ہی راز کی بات بتاتا چلوں جب تمہارا دل تنگ ہو جائے تمہارا دل گھب رہا جائے تم سے کچھ بھی نہ ہو پا رہا ہو تو بس علم نشرا پڑھ لیا کرو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور مشکل دو آسانیوں کے درمیان ہے بس صورت کہہ کر ہنستے چلے جاتے ہو بس صورت کہہ کر ہنستے چلے جاتے ہو مزاگ انسان کو راتے ہو یا مصور کا نادانیاں جھلکتی ہیں میری عادتوں سے میں خود حیران ہوں مجھے عشق ہوا کیسے ختم ہونے کو ہے سفر شاید پھر ملیں گے کبھی مگر شاید جنہیں دیکھنا بھی نہ چاہے نظر انہی سے تعلق برانا پرا کئی سامتھے قیمتی اس قدر انہیں آستی میں چھپانا پرا دوستو یاد رکھئے رابطے حد سے بڑھ جائیں تو غم ملتے ہیں اس لئے دوستو ہر شخص سے کم ملا کرو اور کسی سے امید نہ لگایا کرو سوائے اللہ کے کیونکہ پھر کہیں پنہا نہیں ملتی جب محبت بے پنہا ہو جائے یہ دنیا مقافات عمل ہے آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہار بن جائے گا پہار بن جائے گا تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر موسیقی موسیقا